ناشتہ کرنا ہے مزیدار تو رات کو ہی ہو جائے تیار 45 سالوں سے صبح 4 سے 6 بجے تک صرف دو گھنٹے روزانہ کھلنے والی ناشتے کی یہ دکان استاد منو سریپائے اینڈ مرگ جنے کے نام سے مشہور ہے اتوار کی چھٹی کرنے والی اس دکان کا ذائقہ ایسا کہ لوگ اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے دور دور سے یہاں صرف ناشتہ کرنے آتے ہیں ٹیسٹ جو ہے ہمیں سونے نہیں دیتا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مصبان عثمان برٹ ناظرین اس وقت ہم لاہور شہر کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں لاہوریوں کی سب سے پہلے صبح ہوتی ہے لاہور شہر کا سب سے پہلا ناشتہ لاہور کے علاقے سلطانپورا میں استاد منو سریپائے اور مرگ چنے پر لگائے جاتا ہے اور یہاں پر نہ صرف لاہوری آتے ہیں بلکہ لاہور سے باہر سے بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں پر سپیشل آتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے ان کے جو ناشتے کا ٹائم ہے صبح چار سے لے کے چھ بجے تک صرف دو گھنٹے تک یہاں پر ناشتہ لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ صبح اتنی ارلی مورنگ کے ناشتہ لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ سنڈے آف ہے اس کی بھی وجہ جانتے ہیں ان کے ناشتے میں ایسی کیا خاص بات ہے کیا ذائقہ ہے کہ لاہور کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے استاد منو سریپائے اور مرگ چنے سے محمد بلال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال صاحب یہ بتائیں پینتالیس سال ہو گئے ہیں یہ ذائقہ یہ میار اتنے سالوں تک کیسے برقرار ہے اور کتنے گھنٹوں میں روزانہ یہ تیار ہوتا ہے ناشتہ بسیکلی کوارٹی بیس کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کی مارکیٹ میں جیمان زیادہ تھی ہے ٹوپ کوارٹی کا پائے جو ہے بکر مڈی میں وہ بہت کام ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر تو قریب ہمیں پانچ گھنٹے صرف اس طرح کے پائے اکٹھا گھنٹے میں لگتے ہیں اور پانچ گھنٹے اس کی صفائی پہ لگتے ہیں اور پانچ گھنٹے کوکنگ میں لگتے ہیں بعد میں ہم صبح لوگوں کو سرب کرتے ہیں اتوار کو دکان بند اس وجہ سے ہے کہ جمعہ کفیر ہوتا ہے لوگوں کا لوگ ہمارے بعد گجہ ہمالا ڈی آچے اور سب سے زیادہ لوگ بیری آٹوم سے جاتے ہیں سپیچلی رار جا کے جاتے ہیں تو اتنے زیادہ رشکین دینا سنڈے آف پر لوگ شکوے کرتے تھے آپ نے لکھے بھی لگایا ہو گیا ہے تو ان کے شکوے سننے کے بعد کیسے لگتا تھا کہ ایسے کسٹمر آرہے ہیں جو آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ دکان کھولو ہم نے ناشتہ کرنا ہے ہم خود مینیج نہیں سے کر پاتے آٹ آف کنٹر ہولو جاتا تھا تو ہم نے یہی آخری فیصلہ کیا کہ سنڈے آف ہی کرنے آپ کے ناشتے کی خوشبو گجرہ والا تک کیسے پہنچی کب سے پہنچی ہے بعد خوشبو کی نہیں ہے بیسیکل ہی نا یہ جو پائے ہیں نا یہ آپ کو لوگوں نے پورے پاکستان میں اس کوارٹی کے پائے نہیں ملیں گے دعبہ تو نہیں ہے میرا لیکن ہمارے بعد دلیل موجود ہے یہ آپ پائے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کسی سے کوئی کمپنیشن نہیں ہے جتنے ناشتے والے ہیں وہ سارے ہمارے بائیں ہیں لیکن اس کوارٹی کے پائے آپ کو لوگوں نے پورے پاکستان سے کہیں سے نہیں ملیں گے جو یہاں پر ناشتہ کرنے آتے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں ناشتہ کرنا آتا ہے تو رات کو سوتے نہیں ہیں تو آپ کا روز کا کام ہے آپ صرف اتوار کو رات کو سوتے ہیں بیسیکل ہم سرویس دے رہے ہیں لوگوں کو پندلہ سے بیس گھنٹے کی ماری سرویس ہے چو بیس گھنٹے آتے ہیں چار گھنٹے ہم نے خود سونا ہوتا ہے تو پھر بس اس کو مینیج کرتے ہیں اتوار کو ہم بھی ریس کر لیتے ہیں ہماری بھی فیملی ہے آپ کے یہاں پر کتنے ورکر ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں آپ کا جو کسٹمر آتا ہے وہ ایک دم سے آتا ہے بہت بڑی تعداد میں لاتے ہیں ٹائم بھی بہت کام ہوتا ہے اس لیے شاید یہ وجہ ہے تو وہ جو کسٹمر یہاں پر ناشتہ کرنے کیلئے آتے ہیں وہ سبر کرتے ہیں شکوے بھی کرتے ہوں گے آپ سے نہیں نہیں کسٹمر اپنی خوشی سے آتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا پہلے بھی کہ وہ رات جا کے آتے ہیں باقی پرائس کی تو ہماری کوئی اتنی بان نہیں ہے لوگ ذائقے کی وجہ سے آتے ہیں ناشتے میں جو مینیو وہ بتا دیں اس کے علاوہ جو ناغہ ہوتا ہے ان دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ بتا دیں ہمارے باس ہفتے میں تقریباً چار دن پیر منگل جمعہ ہفتہ پائے ہوتے ہیں اور بودھ اور جمعہ رات کو جیسے کہ ناغہ ہوتا ہے عام طور پر ہر جگہ پہ ان دو دنوں میں دیسی مرگ اور چنے ہوتے ہیں اس کی ٹائمنگ بھی یہی ہے پانچ سے ساتھ دیسی مرگ چنے آپ پورا ہفتہ کیوں نہیں کر پا رہے بسیکلی مراکام سری پائے کا نا مشہور کیونکہ مربع جو بھی لوگ آتے ہیں رات جا کے وہ سری پائے کے چکین ہوتے ہیں مرگا تو ہر جگہ پر مل جاتا ہے لیکن اس طرح اس کوالٹی کے پائے آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گے اس دیسی ناشتے کا لطف اٹھانے کے لیے کچھ نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یہ بتائیں آپ کی عمر کے نوجوان رات کے اس وقت سونے کی تیاری کرتے ہیں ویکنڈ بھی یہ ہے آپ یہاں پر ناشتہ کرنے آگئے ہیں سڑ یہ جو منو بھائی کے پائے ہیں آپ کو کیا بتائیں ان کا ٹیسٹ جو ہے ہمیں سونے نہیں دیتا ہم نے بڑے بندوں کے پائے کھائے ہیں پائے گوالمنڈی فوڈ سٹریڈ پائے پر جو ان کی لذت ہے وہ بے مثال ہے ان کے پائے کا ٹیسٹ دیکھیں اور دیکھیں نا لوگ پڑھانے پائے بیٹے اتنے اتنے پائے پایا پتا لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے دیسی گی میں پکا ہوا ہے اس کی ایک لذت ہی اپنی ہے تو لہذا ہم ہفتے میں تین سے چار بار یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں آتے ہیں ہمیں بہت مزہ آتے ہیں ان کے یہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے آپ رات کو جاگتے رہتے ہیں یا جلدی سوتے ہیں سر کیسے سویں گے سویں گے تو باڑی نہیں آتی ہیں چار بے کے بعد پاوے نہیں ملتے پاوے ختم ہو جاتے ہیں تو لہذا ساری رات جاگنا پڑتا ہے کیا کرنے رہ نہیں سکتے پاوے کے بغیر یہ بتائیں جناب آپ اس ٹیم یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں آپ کی گھرولے سو رہے ہیں گھرولے سو رہے ہیں لیکن ہم جاگتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ساف سوترا مول ساف سوترے مسالے بہترین چیز میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ملنے کے پائے جس نے کھائے وہ بار بار آئے اس سے لوگ بار بار آتے ہیں لہوڈ شہر سے بہت سے بہت سار لوگ آتے ہیں خاص طرح وسیحال کوٹ گوجرہ مالا فیصلہ بہت سے اکثر لوگ آئے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ اور آج تک اس میں فرق نہیں پڑا ان کے کوالیٹی یہ ہے کہ یہ اچھے سے اچھا مال کریتے ہیں اچھے سے اچھے مسالے ڈالتے ہیں اور صفائی اور ان چیزوں پر کوئی کمپروائز نہیں کرتے اس پوری مارکٹ میں ساری دکانیں بند ہیں صرف استاد منو بیٹھے ہوئے یہاں پر جن کی دکان کھلی یہاں پر ناشتہ دیا جا رہا ہے تو یہاں پر جب آپ آتے ہیں آپ سوچتے نہیں کہ ساری مارکٹ بند ہیں یہ کیلے بیٹھے ہیں انہیں کبھی کہا اپنے کے ذرہ ٹائم بڑھا ہو نہیں ٹائم بڑھانے کا موقع نہیں ملتا لوگوں کو عادل پڑھ گئی ہوئی ہے وہ صبح صویرے بس چار بجے نماز سے بھی پہلے آ کے ناشتہ کر کے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں یہ ٹائم پڑھائیں تو بے شک دو بے تک چلیں اور لکھوں روے کماغ سکتے ہیں لیکن انہیں اپنا ایک میار رکھا ہوا ہے اتنی کونٹیٹی اور کوالٹی پر کوئی کمپروائز نہیں کرتے ساری راہ جاگ کے انتظار کر کے پھر یہ ناشتہ ملتا ہے اگر آپ سو گئے تو پھر آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا اور آپ کے سامنے حال یہ دیکھنے کے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو سارا چیزیں ہتم ہو جاتی ہیں اور ہمیں اکسے رات کو جاگنا پڑتا ہے اور ہم مہینے میں دو تین دفعہ زور آتی ہیں میں کافی شہروں میں گھومتا پھرتا ہوں گجرا والے بھی جاتا ہوں دوسری شہروں بھی بھی جاتا ہوں تو اس طرح کے پائے میں نے پورے پاکستان میں نہیں کھائے اور ماشاءاللہ ان کا ٹیز سب سے بہتر ہے اور کوالٹی میں ان کا سان ہی کوئی نہیں ہے صبح چار بجے یہ ناشتہ لگاتے ہیں چھ بجے انڈ ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے پائے ہیں اور ختم ہو گیا اور میوس گئے ہوں مطلب کبھی کی بات کریں یہ تو اکسر ہی ہوتا ہے جب لیٹ ہو جاتے ہیں تو ملتے ہی نہیں ہیں ساڑھے پانچ کے بعد چھ بجے ملتے ہی نہیں ہیں پھر مو نیچے کر کے گھر چلی جاتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں پھر چکر لگاتے ہیں لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا ہم لوڑی ہیں تو ہم تو تین بجے کے نکلیں اور ساڑھے تین ادھر پہنچ گئے تھے اور اپنے آنکھے سامنے ہی ٹیبلیں کرسیاں لگوائی ہیں اور ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ ماشاءاللہ اب ناشتہ کر رہے ہیں اور بہت ٹیسٹی ناشتہ مجر کی ازانے بھی نہیں ہوئی ابھی تک اور یہاں پر ناشتہ کرنے آپ آئے ہیں عموماً اس ٹیم لوگ گروں میں سو رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت کیسے اٹھے ہیں کیسے آئے ہیں کس نے بتایا آپ کو یہاں پر یہ ناشتہ بہت مشہور ہے اور صبح چار بجے لگتا ہے یہ میرے کزن ہیں یہ اکثر آتے رہتے ہیں انہوں نے بہت تعریف کی تھی اور میں فرس ٹائم یہاں وزٹ کیا اور رہی بعد اٹھنے کی تو کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے پھر میں کہ میں ٹین میں اگر رات کو گیارہ بارہ بجے ہوتا ہوں تو آج میں نو بجے سو گیا تھا اور صبح تین بجے اٹھ کے تو بھی یہاں آکے ٹیبل ہو گرہ آپ نے سامنے لگتے ہو دیکھیں ہیں پھر وہ ان کے مسالہ تیار ہوتے ہو دیکھا ہے اور جو سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کے پائے ان کے ٹیس کو جناب یہ بتائیں کہ صبح کے وقت آنا فیملی کے ساتھ آنا بچوں کو ساتھ لے کے آنا اب پہلی بار آئے ہیں یہ پہلے کبھی آ چکے ہیں نہیں ہم پہلی بار آئے ہیں اور ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ نے رات کو پلان آؤٹ کیا سا ہے اس کا بلکہ کافی دونوں سے کر رہے تھے لیکن رات کو فانالائز کیا اس کو اور پھر بچوں کو بتا دیئے they were very excited کہ ہم یہاں پہ آئیں گے اس کو انجوائے کریں کہ اس کو اٹھے سارے تیار ہوئے اور انجوائے کریں کافی اچھا ہے ان کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے اس پائے کا بچوں کو صبح ساتھ اٹھ بجے اٹھایا جائے اسکول جانے کے لیے تو روتے ہیں تو تین چار بجے جب اٹھایا گیا تو خوشی سے اٹھیں اے روتے و اٹھیں یہ کافی ایکسائٹیڈ تھے تھوڑا چھوٹے بچے نے تھوڑا سا کیا لیکن باقی بچے سارے ایکسائٹیڈ تھے ان کے لیے یہ ایک تفریح تھی کہ ہم نے صبح صبح جانا ہے کاؤٹنگ کے لیے چاہے وہ آپ کا سیری پائے ہو یا آپ کے ہلا پوڑی ہو لیکن ان کے لیے ایکسائٹمنٹ تھی لہور میں آپ نے یہ کب سنا تھا کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہاں پہ صبح چار بجے سب سے پہلے ناشتہ دیا جاتا ہے اور وہ بھی ارلی مورننگ میں نے ایکسائٹلی ام فرم کینیڈا سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ پندرہ سولہ سال سے رہ رہ رہا ہوں اور یوٹیوب کے اوپر میں کافی فوڈ چینلز کو فالو کرتا ہوں ان میں کئی چینلز میں میں نے اس کے بارے میں سنا تھا میں نے اپنے پرینڈز سے ڈیکویسٹ کیے تھے کہ آپ جب بھی میں آؤں گا تو یہاں پہ میں ضرور جاؤں گا تو یہ چیز میں نے ایکسائٹلی سوشل میڈیا سے اس کو کیچپ کیا تھا کیسا لگا ان کا کھانا اور اس کے علاوہ جب آپ باہر ہوتے ہیں کیا پاکستانی کھانا کو میس کرتے ہیں آبیویسلی میس کرتے ہیں بہت زیادہ میس کرتے ہیں میں تو تقریباً کوئی اپنے والد صاحب کے ساتھ آتا ہوں ان کے ساتھ ہی آتے تھے اب بیس سال ہو گیا مجھے ان کے پاس ہم تو صبح ان کے پاس آنے کے لیے علام لگانا پڑتا ہے کہ نماز سے پہلے ادھر پہنچنا پڑتا ہے تو پھر ناشتہ کر کے ابھی ہم نماز پڑھنے جائیں گے ابھی ہم نے ناشتہ کیا یہ گھر کے لیے پیک کروایا تو پھر ہم نماز کے لیے جائیں گے ان کے پاس آنے کے لیے آپ کو بقاعدہ علام لگانا پڑتا ہے ان کا ما شاء اللہ اتنا زبردست ٹیسٹ ہے ان کا تو ہم تو یہ روڈ بھی انہوں نے بات کیا ہے ستاد منو نے ان کے اس روڈ کا نام ہونا چاہیے منو روڈ کے نام سے ہونے چاہیے دکان اس روڈ کا نام منو روڈ ہونا چاہیے اتنا ما شاء اللہ ان کا ایسا زبردست ٹیسٹ ہے پورے لہور میں آپ کو ان جیسا ٹیسٹ نہیں کہیں ملے گا ایسا زبردست ان کا کان ہے